آپ دیکھ رہے ہیں بنداس گروزی چائے پینے والے ضرور دیکھ لو یہ ویڈیو چائے زہر ہے جی ہاں سچ میں زہر ہے کس پرکار سے آئیے بتاتے ہیں آپ کو چائے پینہ زیادہ تر لوگوں کو پسند ہوتا ہے چائے پریمیوں کا ماننا ہے کہ چائے کی ایک چس کی انرجی سے برپور ہوتی ہے شبہ شبہ کی چائے ہو یا اپیس میں کام کرنے کے دوران چائے کی بات ہو اس سے منع کر پانا تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے جو لوگ چائے کے شوکین ہیں ان کا ماننا ہے کہ چائے دن بر کی تھکان مٹانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کا زیادہ سیون آپ کے سواشتے کے لئے نقصان دائک ہو سکتا ہے اگر آپ صوبہ صوبہ خالی پیٹ چائے کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سواشتے کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے خالی پیٹ چائے پینے سے آپ کو ایسی ڈی ٹی کی سمسیہ ہو سکتی ہے اسی لئے جب بھی آپ چائے پیئیں تو اس کے ساتھ میں آپ کچھ ہلکا فلکا کھا لیں جس سے کی چائے کا نقصان آپ کو زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ چائے پینے سے پچند انتر کمزور ہو جاتا ہے خاص کر زیادہ چائے پینے سے شاہد ہی چائے کا اگر آپ زیادہ سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کی بھوکوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ چائے میں کیفین موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریسر کو بڑھا دیتا ہے اسی لئے زیتنا ہوسکے کم سے کم چائے پینی چاہیے زیادہ چائے پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے چائے میں موجود سگر آپ کے وزن کو بڑھا سکتی ہے جس سے آپ موٹا پی کی سمسیہ سے گھڑ سکتے ہیں ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ ایک ہی بار میں بہت ساری چائے بنا لیتے ہیں اسے بار بار گرم کر کے پیتے ہیں جو کہ ان کے صحت کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اسی لئے آپ اس بات پر ویسے دھیان دیں کہ ضرورت سے زیادہ چائے نہ بنائیں اور پہلی بنی ہوئی چائے کو بار بار گرم کر کے نہ پیئیں دوستو چائے کا زیادہ سیون کرنے سے موہے میں چھالے ہو سکتے ہیں ایسی ڈیٹی ہو سکتی ہے یہ آپ کے پیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے چائے کا سیون کرنا پیٹ کے لئے سب سے زیادہ نقصان دائک ہوتا ہے اس سے آپ کی آنتیں خراب ہو سکتی ہے جس سے آپ کو کھانا پچانے میں دکت ہو سکتی ہے چائے کا سیون کرنے سے بھلے ہی آپ کے دل کو تسلی ملتی ہو لیکن یہ آپ کے سواستی کے لئے نقصان دائک بہت ہوتی ہے چائے پینے سے دل کی دھڑکن ہے وہ بڑھ جاتی ہے دل کی بیماریاں ہونے کی آسنگ کا بھی بڑھ جاتی ہے جو لوگ پہلے سے نیند نہ آنے کی سمسیاں سے پریسان ہیں اور وہ زیادہ چائے کا سیون کریں گے تو اس سے ان کا دیماغ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ نیند پوری نہ ہونے کے قارن دیماغ بھاری ہو جاتا ہے سریر میں آلہ سازتا ہے اگر آپ چائے کے بہت زیادہ سوکین ہے چائے کو چھوڑ نہیں سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا کم سے کم آپ اس کا سیون کریں دن میں تین کپ سے زیادہ اس کا سیون نہ کریں دوستو چائے آپ کی ہڈیوں کو اندر سے کھوکلا بنا دیتی ہے سائد اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے دودھ والی چائے پینے سے آپ کو زلدی تھکان محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ بلیکٹی پینے سے آپ کو پیٹ فولنے کی سمسیاں ہو سکتی ہے چائے پینے سے پیٹ کی اندرونی سطح میں زکھم ہونے کی آسنکہ بڑھ زاتی ہے جس سے آپ کو السر ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو مچلی اور گبرہت محسوس ہو سکتی ہے اسی لئے ہو سکے تو چائے کا سیون بلکل نہ کریں پھر بھی اگر آپ سے رہا نہیں زاتا ہے تو آپ کم سے کم سائے کا سیون کریں آس کی زانکاری کو یہی پر ختم کرتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل بندہ سگروزی کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لوگوں تک شیئر کریں سبی کے ساتھ میں شیئر کریں دل کھول کر شیئر کریں